گوڈ مورڈنگ امید ہے آپ لوگ اچھے ہوں گے یہ ہے میکنیکل سیل اور یہ ہے سٹافنگ باکس جہاں پہ میکنیکل سیل کو فکس کیا جاتا ہے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں لائک کریں شامل شیئر کریں اور کومنٹس بھی کریں تو آج ہم لوگ اس میکنیکل سیل کو پارٹ بائی پارٹ اوپن کریں گے یہ جو سکرو ہم لوگ لوس کر رہے ہیں اس سکرو کو بولتے ہیں سیٹ سکرو یا گریو سکرو اور اس رین کو بولتے ہیں سیٹ رین یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ گریو سکرو ہے اور اس پلیٹ کو اسیمبلی فکسر کہتے ہیں نورملی جب پمپ سے سیل کو نکالا جاتا ہے تو اس اسیمبلی فکسر کو جو ہے سلیو کو یہ جو سلیو ہے اس کو شارہ طرف سے لوگ کر لیا جاتا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد جب واپس پمپ میں انسٹول کر دیا جاتا ہے تو اس فکسر پلیٹ کو اپوزیٹ سائٹ گھوما دیا جاتا ہے اس طرح سے اور اب جو ہے میکنیکل سیل کا انڈ پلیٹ میں چار سکرو لگا ہوتا ہے اسے سکرو کو لوز کر لیں گے اور انڈ پلیٹ کو نکالیں گے اس میں جو ہے شیٹ لگا ہوتا ہے جو سٹسنری سیل فیس بھی اسے کہا جاتا ہے اسے سیل فیس بھی کہا جاتا ہے یا شیٹ بھی اسے کہا جاتا ہے اور یہ روٹری یونٹ ہے پورا یہ میکنیکل سیل کا سلیو کے ساتھ میں جو ہے یہ سیل فیس اور یہ اورنگ یہ پورا یونٹ جو ہے شافٹ کے ساتھ فکس ہو جاتا ہے اور روٹیٹ کرتا ہے یہ سیل فیس اسی کے اندر میں جو ہے وہ اورنگ جو لگی ہوئی ہے وہ اس کے اندر فکس ہو جاتی ہے تاکہ لیکیج کو پروٹیکٹ کیا جا سکے اور یہ سٹسنری سیل فیس یا شیٹ اسے کہا جاتا ہے اور اب ہم لوگ دوسرا سیل فیس کو اس روٹیٹنگ یونٹ سے نکال لیں گے یہ جو سیل فیس ہے اس کا میٹل یہاں پہ جو ہے کاربن گریفائٹ ہے اور یہ جو میٹل ہے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے پمپ کے لیکوڈ کے اوپر کون سا لیکوڈ ہینڈلنگ کیا جا رہا ہے پمپ میں اسی حساب سے جو ہے سیل فیس اور شیٹ کا جو ہے میٹل ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے یہاں پہ آپ کو پارٹیک پارٹ ہم لوگ الگ کریں گے اور دیکھیں گے یہ جو ہے آپ کو روٹیٹنگ سیل فیس ہے اور یہ جو ہے سیٹ بولتے ہیں اس کو یا سٹسنری سیل فیس بھی اسے بولا جاتا ہے اور یہ بھی سیٹ ہے اس کا جو میٹل ہے یہاں پہ وہ ہے سلیکن کاربائٹ کا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کی لیکوڈ ہینڈلنگ کے حساب سے اس کو جو ہے میٹریل پروائیڈ کیا جاتا ہے سیل فیس یا سیٹ کا اور یہاں پہ ہم لوگ جو ہے سپرنگ اور اور تھرسٹ رینگ کو نکال لیں گے یہ سپرنگ کا کام ہے تھرسٹ رینگ کو جو ہے ٹینشن دینا اور تھرسٹ رینگ پہ جو ہے سیل فیس فکس ہوتا ہے تو اس پہ ٹینشن بنتا ہے یہاں پہ یہ سپرنگ اور تھرسٹ رینگ اسے بولا جاتا ہے یہ جو پتلی سرینگ ہے اسے تھرسٹ رینگ کہا جاتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پارٹس کو ہم لوگوں نے الگ کر دیا ہے اور ابھی دوسرے سائٹ کا جو ہے تھرسٹ رینگ لگا ہوا ہے اور سپرنگ بھی لگا ہوا ہے اسے بھی ہم نکالیں گے یہ ہے سیٹ اور یہ جو ہے سلیو کہا جاتا ہے اسے میکنکل سیل کا سلیو ہے یہ یونیڈ جو ہے یہ ہے سلیو جو شافٹ کے ساتھ فکس ہو جاتا ہے اور اب ہم لوگ یہاں پہ دوسرے سائٹ کا تھرسٹ رینگ نکال لی ہیں اور سپرنگ کو اس طرح سے نکال لیں گے یہاں پہ نائن پیس میں جو ہے سپرنگ ہے ان کی بھی کوانٹیٹی کہیں پہ سکس ہوتی ہے کہیں پہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس پر سیل سیل کتنی بڑی ہے اسی حساب سے سپرنگ جو ہے سیل کے ہر پارٹ کو اچھی طرح سے کلین کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے سمبل سٹارٹ کرنا ہے یہاں پہ ہم لوگ سپرنگ انسٹول کریں گے سب سے پہلے اس کے بعد تھرسٹ رینگ اس پلیٹ کو تھرسٹ رینگ بولتے ہیں اس طرح سے انسٹول کر کے اس کو ٹرن کر لیتے ہیں ہلکا پریس کر کے کیونکہ سپرنگ جو نیچے لگی ہوئے ہے اس کی وجہ سے ٹینشن رہتا ہے تھرسٹ رینگ میں تو اس کو ہلکا پریس کر کے ہی جو ہے آپ ٹرن کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیس طرح سے ہم لوگ اس کو ٹرن کر رہے ہیں اور اس طرح سے اس کو گھما دیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ کٹا ہوا سٹر سرنگ کا جو ایریا اس کو کیس طرح سے ٹرن کر رہے ہیں لوگ اس طرح سے ٹرن کر لیں گے اس کو اس کے بعد اپوزٹ سائیڈ ہم لوگ واپس سے سپرنگ انسٹول کریں گے ایک چیز کا آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے جب بھی آپ میکنیکل سیل کا کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ ڈسک بلکل بھی ایلاوڈ نہیں ہے ایکسپٹڈ نہیں ہے تو وہ دوسری طرف کی تھرسٹرنگ کو بھی اس طرح ہم لوگ انسٹول کر کے گھما لیں گے یہاں پہ تھوڑا ایسی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کی فنگر سے ہی جو آپ اس کو پریس کر سکتے ہیں اپوزٹ سائیڈ میں آپ کو فنگر نہیں جاتی اندر اور اب اس کا سیل فیس اسٹول کریں گے سیل فیس میں ایک چیز آپ کو دھیان رکھنا ہوتا ہے اس میں گریس بلکل بھی الاوڈ نہیں ہے سیل فیس کے نیچے ایک اورنگ ہے جو اندر کی طرف سے لیکیج کو پروٹیکٹ کرنے کا کام کرتی ہے ہم لوگ انسٹول کر لیں گے سیل میں آپ کو ایک ایک اورنگ کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے اورنگ بلکل بھی میس نہیں ہونا چاہیے نہیں تو آپ لیکیج نہیں رکھ پائیں گے اور اس طرح سے اسٹریسنری یونٹ میں اس کو انسٹول کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں سپرنگ ورکنگ ہے ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوسرے طرف کا سیل فیس انسٹول کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پر اورنگ کو اچھی طرح سے کلین کر لیں گے ریپلیس کر رہے ہیں ہم لوگ اورنگ کو اورنگ میں ہلکا سا گریس لگا دیتے ہیں لیکن سیل کے فیس میں یا سیٹ میں آپ کو گریس بلکل بھی allowed نہیں ہے اور اس پلیٹ کو جو ہے اڈپٹر بھی کہا جاتا ہے اسے ہم بیک پلیٹ بھولتے ہیں اور اس طرح سے اسے جو ہے اور یہاں پر جو چار اسکرو ہم لگاتے ہیں اسکرو کا اسپیسل نام ہے کونٹر شنگ اسکرو اسکرو اس چار اسکرو کو جو ہے کونٹر نارمال ہی ہم لوگ اسکرو ہی بولتے ہیں اسکرو کو ایکوالی ٹائٹ کر لیں گے ڈائیگنل میں اور اس کے بعد جو ہے اسیمبلی فکسر پلیٹ سے سیل کو چارا ترس سیل سلیف کو چارا ترس اسے لاک کر لیں گے اس طرح سے اور واپس سے اسے ٹائٹ کر لیں گے اور جب ہم لوگ اس سیل کو پمپ میں انسٹال کر لیتے ہیں اس کے بعد واپس سے اس فکسر پلیٹ کو لوس کر کے اپوزٹ سائٹ گھما دیتے ہیں ابھی اس طرح سے لاک کر لیں گے سلیف کو اور اس کے بعد سیٹرنگ انسٹال کریں گے اور گریو اسکرو کو بھی اس وقت ہم لوگ لگاتے ہیں یہ ٹیمپروری ہی لگتا ہے فائنل پمپ انسٹال کریں گے